اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کو رہا کرنے کا حکم تھری ایم پیو کے تحت دیرتاری کل ادم قرار جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی آسد عمر کے دو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کروانے کی ہدایت ریمارکس دیئے آسد عمر بیان حلپی جمع کروائیں خلاف ورزی ہوئی تو پھر سیاسی کیریئر بھول جائیں آسد عمر کی جانب سے وکیل بابا روان عدالت میں پیش ہوئے صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے بولے پارٹی چھوڑوانے والے ڈیپوڈیشن پر آئے تھے ادھر پولیس نے حسد کیسر کے خلاف درچ ساتھ مقدمات کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا عدالت کا کل تک دیگر مقدمات کے حوالے سے مکمل ریپورٹ جمع کروانے کا حکم تحریک انصاف کے سینئر وائس جیرمن شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار شاہ محمود کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت کی منظوری پر رہا کیا گیا تھا بیٹی سے ایک منٹ کی ملاقات کے بعد پولیس نے شاہ محمود کو پھر حراست میں لے لیا شاہ محمود کہتے ہیں وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے جمشید چیما اور مسرد جمشید چیما بھی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیے گئے تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی لسٹ بڑھنے لگی سابق وفاقی وزیر شیری مزاری اور سابق صوبائی وزیر فیاضل حسن چوہان بھی خیر آباد کہ گئے شیری مزاری کہتی ہیں نو اور دس مئی کے واقعات کی مضمت کرتی ہوں اپنے بچوں اور والدے کی وجہ سے سیاست چھوڑ رہی ہوں ویاضل چوہان بولے ملک میں نو مئی کے واقعات پر دکھ ہے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نکاب کریں گے مخدوم افتخار گلانی جلیل شکپوری عبدالرزاق نیازی عمر اماری اور بلال غفار کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سین سے مزید ارکان اسیملی سینئر رہنماؤں کی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان بھی متوقع ممران فان نے رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے کو زبردستی طلاقییں قرار دے دیا کہتی ہیں پاکستان میں زبردستی کی شادیوں کا سنا تھا پی ٹی آئی کے لئے زبردستی طلاقوں کا نیا رجحان سامنے آیا ہے اسلام آباد مبیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر اسمی بات چیت میں عمران خان نے مزید کہا لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ نہیں رہے چھوڑوائی جا رہی ہے اس طرح کبھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی نو مئی کو خیبر پختونخواہ میں جلاو گھراو میں ملویس چرپسندوں کی گرفتاریاں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ارباب جہانداد گرفتار پولیس کے مطابق ارباب جہانداد کو گزشتہ روز مری سے گرفتار کیا گیا پر تشدد احتجاج میں ملویس بیس افغان باشندے بھی گرفتار کر لیے گئے خیبر پختونخواہ میں اب تک دو ہزار سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا جی ایچ کیو راولپنڈی پر دھاوہ بولنے میں کول چھوزپ کا کردار پی ٹی آئی خواتین کی تحلقہ خیص موبائن آڈیو سامنے آگئی سابق ایم پی اے فرا نے دیگر پی ٹی آئی خواتین سے گفتگو میں کہا اب جی ایچ کیو پہنچنا ہے فیس آباد پر آدمی جا رہی ہیں من کول نے کہا کہ جی ایچ کیو کی طرف آنا ہے فیس آباد میں راشد حفیظ شفیق اور سمایہ حیم پولس اور لڑکوں کے لڑائی ہو رہی ہیں پاک افواد سے زارے اگ جہتی کے لیے ملک کے کونے کونے میں ریلیاں مرید کے میں تاجر اتحاد اور شہریوں نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی شرکہ نے قومی پرچم اٹھا رکے تھے علیپور چٹھا میں بھی پاک فوج کے حق میں یوت ونگ کے نوجوانوں کی ریلی پاک فوج زندباد کے فلک شگاپ ناروں سے فضا گونج اٹھی نو مائی کے پر تشدد واقعات کے خلاف یک جہتی شہدہ کنونشن آج ہوگا وزیر آزم شہباز شریف یک جہتی شہدہ کنونشن سے خطاب کریں گے شہدہ سے یک جہتی کی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی کنونشن میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جوان ڈیڑی قربانیاں دے رہے ہیں کسی بھی غیر ملکی کاروائی یا کسی ایسی سوچ کو پنپنے نہیں دیں گے جو ہماری افواج اور ہم لوگ عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کریں نو میں کو جو کچھ بھی ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ان شہدہ سے ہی ہے یہ پاکستان اور ہم بھی انہی سے ہی یوم تکریم شہدہ پاکستان کل منایا جائے گا شہدہ کے لوحکین کے پیغامات جاری کہا زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں کسی بھی غیر ملکی کاروائی یا ایسی سوچ کو پنپنے نہیں دیں گے جو ہماری افواج اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرے اس پاک وطن کی مٹی میں ان شہیدوں کا خون شامل ہے ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے جو میں تکریم شہدہ کی حوالے سے اوفیشل نخمہ بھی جاری شہدہ کو خراج عقیدت پیش پاکستان ایک خیطہ ارز کا نہیں بلکہ ایک ایڈیولوجی ایک عظم کا نام ہے اور اس نظریے کی بقاہ کے لیے پاک افواج اور بالخصوص پاکستان فضائیہ نے ماضی میں بھی کسی بھی طرح کے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے ہم نے اپنے شہیدوں کو اپنے سینوں میں زندہ رکھا ہوا ہے بھارتی تیارہ تباہ کرنے والے پائلٹ حسن صدیقی کا پیغام کہا پاکستانی قوم کا وقار عظم اور نظریہ پاکستان ہمارے لیے سب سے اہم ہے نظریہ کی بقاہ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کل ادم تنظیم کا گرفتار کمارڈر گلزار امام شمبک ویٹا میں میڈیا کے سامنے پیش گلزار امام شمبے نے کہا بلوچستان میں مسلح جد و جہود سے نقصان صرف بلوچ قوم کا ہوا لڑائی میں مارے کے لوگوں کے لوہیکین سے معذرت خواہ ہیں بلوچستان کے حقوق کا حصول صرف آئین کے تحت ممکن ہے مسلح تنظیمے اور طلبات صوبے کی ترقی کیلئے پور امن کردار ادا کریں ہائی پروفیل اسکریت پسند گلزار شمبے کی گرفتاری پر وزرعظم کی مبارک بات شہباز شریف کہتے ہیں دی جی آئی ایس آئی انٹیلیجنس آپریشن بہترین انداز سے سرانجام دے رہے ہیں پنجاب انتخابات پر نظر ثانی کی درخواست سکریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کچھ تیر بعد سمات کرے گا چیف جیسز عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست ہونے گا جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منی بختر بھی بینچ میں شامل انیس کروڑ پاؤنٹ کا سکنڈل عمران خان کی کابینہ کے بیانات ریکارڈ کرنے کا آغاز فیصل باؤڈا شیخ رشید اور علی زیدی کی آج نئے براول پنڈی میں طلبی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو متعلقہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج تو پہر تین بجی ہوگا وزیارت داخلہ روٹ تو مکہ منصوبے پر کابینہ کو بریفنگ دے گی اجلاس میں ای سی سی کے سولہ مئی کے فیصلوں کی تواصی کی جائے گی سیاسی اور معاشی صورت احال پر بھی غور ہوگا عمران خان نے نیب کے انیس مئی کے نوٹس کا تحریری جواب جمع کروا دیا جواب میں رہنما عمران خان نے کہا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پر موجود ہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا وہ ذاتی طور پر ملک ریاض سے معاہدے کا حصہ نہیں تھے نیب کی جانب سے کرپشن کے الزمات من گھڑت بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں عمران خان نے موقع اقتر کیا کہ انہوں نے یا ان کی اہلیہ نے ارازی سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا سابق وزیراعظم عمران خان سے نیب راولپنڈی نے چار گھنڈے تک تفتیش کی اگلی پیشی پر عمران خان کو دستویزات ساتھ لانے کی ہدایت آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے عوام سے معلومات کی فراہمی کے لیے پبلک نوٹس جاری کر دیا نوٹس میں کہا گیا جس کے پاس بھی زیرے تفتیش آڈیو لیکس سے متعلق معلومات ہوں فراہم کرے پبلک نوٹس میں سیکیٹری کمیشن کا فون نمبر ای میل ایڈریس بھی شامل بزریہ ڈاک معلومات کی فراہمی کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کے چیمبر کا پتہ بھی شامل معلومات فراہم کرنے والے کے لیے شناکت ظاہر کرنا لازمی ہوگا صدر نے عمران خان کے پیٹ میں چورا کھومپا فیصل وابڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا پیٹی آئے کے سابق رہنما کی پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں تحل کاخیز گفتگو فیصل وابڈا نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے والے تمام رہنما ایوان صدر حاضری دے کر آتے ہیں صدر خود کو بچانے کے لیے تھبکی دیتے ہیں کہ جاؤ پریس کانفرنس کرو پیٹی آئے ارکان آر ایف الوی کی اصلیت جان گئے ہیں وہ صدر کا مواقصہ کرنے کے لیے قومی اسیمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں میئر، ڈیپری میئر، چیئرمن اور وائس چیئرمن کے انتخاب کے لیے سندھ حکومت کا مطالبہ منظور نیا میئر جون میں ذمہ داریاں سنبھالے گا میئر کا الیکشن پندرہ جون کو متوقع حالہ برداری انیس جون تک ہونے کا امکان الیکشن کمیشن نے الیکشن کے شیڈیول پر کام شروع کر دیا سندھ کی تمام بلدیاتی کانسلز میں آئندہ مالی سال کا بجٹ منتخب نمائندے پیش اور منظور کریں کراچی میں ایمکی ایم پاکستان کے تحت سنس کانفرنس شرکہ نے پورے ملک میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ کر دیا خالد مقبول نے کہا کہ کسی صورت جالی مردم شماری کے نتائج قبول نہیں کریں گے کراچی میں آٹا تو تین کروڑ لوگوں کے حساب سے آتا ہے مگر آبادی دو کروڑ سے زیادہ نہیں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بولے جیک بابات کشمور اور لارکانہ کی آبادی پینتیس فیصہ تک بڑھ گئی کراچی کی محض سات فیصد بڑھی ساری گڑ بر سندھ حکومت کر رہی ہے بارشوں کا نیا سسٹم کہیں بادل کہیں ریم جم سلسلہ چھبیس مئی تک جاری رہے گا لاہور اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں آندھی بجلی کی فراہمی متاثر رہی جیک بابات کنکور اور گردنواہ میں گر چمہ کے ساتھ ہلکی بارش جل مکسی ڈیرہ بکٹی بشاور کوہاڑ میاں والی اور فیصل آباد میں بھی بادل برس پڑے نیشنل ایکاؤنٹس کمیٹی کا اپری بجٹ اجلاس آج ہوگا معاشی شرع نموں کے جائزے سمیت اہم اہداف کا تائم کیا جائے گا آئی ایم ایف سے فنڈز ناملنے کی صورت میں اہداف متعین ہوں گے ذراعت اور سنتی خدمات کے شعبوں کے لیے تخمینوں کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں روہ مالی سال کے جی ڈی پی کا مقررہ حدف حاصل نہ ہونے کے نقصان کا جائزہ لیا جائے گا مہنگائی کے اثرات میں کمی کے لیے قابل ٹیکس آمدنی کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کی جائے ملٹائی نیشنل کورپوریشنز کا قابل ٹیکس آمدنی کا حجم دگنا کرنے کا مطالبہ بجٹ سفارشات نے کہا کہ ڈاکٹرز، کلینکز، وکلا، پرائیوٹ ٹیچرز اور سیلونز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے تنخواہ دار طبقے سے 35 فیسر ٹیکس لینا کورپوریٹ ٹیکس سے بھی زیادہ ہے جسے کم کیا جائے کورپوریٹا میں جاری نیشنل گیمز کا دوسرا مرحلہ آج بھی خواتین اور مردوں کے مقابلے ٹینس، سکواش، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، ریسلنگ، جوڈو، تنسازی اور کراٹے سمیت دیگر کھیلوں میں کھلاڑی آمنے سامنے اب تک مجموعی طور پر آرمی سب سے زیادہ میڈلز چیت کر سر فہرست ہے